اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو فوراں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس خوشخبری میں ایک آیت لائیا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ آج سے اللہ تعالی آپ کو کافی ہو گیا اور عمر کے اسلام سے سارے فرشتے آسمان میں خوشیاں منا رہے ہیں قد استبشرہ اہل السماء بالاسلام عمر اور یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا النبی حسبك اللہ ومن اتبعك من المؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے اور جو ایمان والے آپ کے تابدار ہیں یہ آپ کو کافی ہیں مجدد زمانہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو کافی ہو گیا تو پھر ایمان والوں کے کافی ہونے کا تذکرہ کیوں آیا جبکہ اللہ کا کافی ہونا ہی کافی ہے فرمایا کہ کفایت کی دو قسمیں ہیں ایک کفایت ظاہرہ اور ایک کفایت حقیقیہ حقیقتا تو اللہ کافی ہے لیکن ظاہری طور پر کافروں پر روب جمعنے کیلئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام سبب بنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے سارے کافروں پر لرزہ تاری ہو گیا اور پہلی نماز کعبے میں قائم کر دی بیس صحابہ ادھر بیس صحابہ ادھر اور درمیان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمع نبوت کو لیے ہوئے پہلی نماز کعبے میں پڑھی اور جب اسلام لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خوشی میں ایسا نعرہ لگایا کہ کعبے تک آواز گئی فرشتوں کو تو خوشی ہے ہی خود سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ زور سے نعرہ مارا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ خوشی کا نعرہ تھا ایسے شخص نے جس کی موں میں کھجور چبا کے ڈالی ہو اور اپنا لواب دہن خواجہ حسن بصری کے موں میں ڈالا ہو تو اس کے علم کا کیا پوچھنا بس میرے بھائیوں دوستوں جو آج ہم نے پڑا ہے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ